مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے موسیقی 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 بابری تلوار کی گردشیں پھیلاتی رہیں وہ آخری قلعے کے اندر داخل ہوا علمبردار کو حکم دیا کہ جھنڈا قلعے کی فصیل پر نصف کر دو یک بیق قجیب و غریب آواز آئی آگے قدم نہ بڑھائیے گا آپ اپنا حکم واپس لے لیجئے کس سے کہہ رہی ہو اس بابر سے جس کے نام سے بڑے بڑے سورما کانکتے ہیں لڑکی زبان کا نہیں تلوار کا حکم چاہیے عورت پر ہم نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی تو پھر کس لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اب ان کھنڈروں میں رکھا ہی کیا ہے آبرو کے چند موٹی اور آزادی کا یہ جھنڈا جو آپ کو کسی بھی قیمت پر نہیں مل سکتا میں تمہاری آزادی اور عصمت کا ڈاکو بن کر نہیں آیا ہوں تو پھر کیا چاہتے ہیں آپ تمہاری حفاظت شکریہ میری حفاظت کو یہ تلوار موجود ہے باپ کا سایہ اٹھ جانے کے بعد ایک نوجوان لڑکی اپنی حفاظت نہیں کر سکتی تو اب بادشاہ بن کر اس فرس کو انجام دینا چاہتے ہیں مد بھولو راجکماری بادشاری آیا کا باپ ہوا کرتا ہے اور تم تو راجکماری ہو یاد رکھو میری بیٹی بن کر رہوگی لیکن یہ جھنڈا اسی طرح اٹھتا رہے گا ضرور اٹھتا رہے گا لیکن میری بیٹی بن جانے کے بعد بچند دیتے ہیں بابر کا وعدہ مرتے مرتے اس کی اولاد کو بھی وفا کرنا پڑے گا تو باپ کے لیے بیٹی کی قلعہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا شہزادے جاؤ بہن کی آزادی کا یہ جھنڈا تم اپنے ہاتھوں سے بلند کرو بہت خوب قبل عالم پروردگار اس جھنڈے کو ہمیشہ ایسی شان سے بلند رکھنا موسیقی موسیقی کمار کمار موسیقی کہ جب ترس تمہارے قاتل کے خون گھٹی کا میں اپنے ماتے پر تنگ لگا لگا سہن سے رہی بیٹھوں گا آج راج پوتوں کی عصت تمہارے ہاتھ ہے تم راج پوتی شان کے مالک کہلاتے ہو جان سے زیادہ مہمانوں کا خیال رہے پرندہ برنا مار سکے برنا کہیں مو دکھانے کی قابل نہ رہو گے دنیا پکار پکار کر کہے گی کہ راج پوتوں نے گھر بولا کر دھوکے سے کام لیا کمار آدھی رات گئے آپ سنا تو ہوگا چہ دیری تباہ ہو گئی پتا جی کی ہڈیاں ابھی تک چتا میں سلگ رہی ہیں ان کو تھنڈا کرنے کے لیے تھوڑے سے خون کی ضرورت ہے کس کے خون کی ہمائیوں کے خون کی جو اس قلعے میں چین سے سو رہا ہے اب کس کام آئے گا یہ خون میں پرتگیا کر چکا ہوں اس کے خون سے میرے ماتھے پر ٹھیکہ لگے گا ایسا تو اب نہ ہوگا کمار میں تمہارے نیناتے کی کہانی سن چکا ہوں جانتی ہو اسے کہتے ہیں راج نیتی کچھ بھی صحیح لیکن وہ سمیں ہمارے مہمان ہیں میں تمہارے مہمان پر سوتے میں وار نہیں کروں گا راج کماری اچھی طرح انچانتی ہوں کہ آپ راج پوتھ ہیں تو پھر کیوں ڈرتی ہو ڈرتی نہیں ہوں صرف آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ میں بھی راج پوتھ ہوں اگر آپ میرے مہمان پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے تو پہلے میرے اور آپ کے تلوار چلے گی شاید بھول نہیں ہو کہ میں تمہارا ہونے والا بھلا بھول سکتی ہوں دل کے کونے کونے پر آپ کی حکومت ہے راج کمار لیکن آپ اس پریم کے مول میں میری یان میرا دھرم میری انسانیت نہیں لے سکتے مشکل تو یہ ہے کہ نہ میں تمہیں ہی چھوڑ سکتا ہوں اور نہ اپنے پتا جی کے قاتل کو ماف کر سکتا ہوں اس لیے اس بات کا فیصلہ تمہاری سرحت کے باہر ہوگا سنیے تو اب اسی وقت دھنوں گا جب اکمائی ہو گیا خون کا چکا میرے ماتھے پر لگے گا مات 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 اوہ نینہ بھر آئے نیر موسیقی دول رہی ہے من کی نیا دول رہی ہے من کی نیا تجھ بین میرا کون کے وئی یا دول رہی ہے من کی نیا تجھ بین میرا کون کے وئی یا دوب نہ جائے بیچ پمر میں دوب نہ جائے بیچ پمر میں میری نہیں آ پار لگا جا آجا آجا نا جا نینہ بھر آئے نیر ہو نینہ بھر آئے نیر موسیقی موسیقی نینہ بھر آئے نیر نینہ بھر آئے نیر موسیقی بیٹی بیٹی آرام فرمائیے ایسے نہیں Hai سکتی ہے جبکہ میری بیٹی جاگ رہی ہو was آج کی رات بھگوان نے میرے سونے کے لئے نہیں بنائی ہے پیتا حضور زندگی اور موت اس کے ہاتھ ہے بیٹی تم کیوں پریشان ہو رہی ہو سچ ہے پیتا حضور لیکن اگر اتفاق سے اس گھر میں کوئی بات آپ لوگوں کے ساتھ ہو گئی تو ہمیشہ کے لئے راج پوتوں کے ماتھے پر کلنگ کٹھکا بن کر رہ جائے گی رب العزت کے قسم مجھ کو فکر ہے کہ تم ایسی بہادر لڑکی میری بیٹی بنی یہ تو مجھ کو فکر ہونا چاہیے کہ آپ ایسے سور ماں کی بیٹی بنی ایک بات پوچھوں پوچھئے بادہ رہا کہ میری بیٹی سو سچ بتا دے گی میں بچن دیتی ہوں یہ ابھی کون آیا تھا بیٹی بچن دے چکی ہو چندیری کمار کون ہے یہ تمہارا گھرشتر ہے جی بتاؤ تو بیٹی بیٹی پیتا حضور کے ہونے والے کیا کہا میرے ہونے والے خدا مبارک کرے ہندوستان کے بہادروں بابر ہندوستان کو برباد کرنے کے ارادے سے نہیں آیا تمہارے وطن کو لوٹنے کا ارادہ ہرگز نہیں رکھتا بابر ہندوستان کو اپنا وطن بنانے آیا ہے تم کو تمہاری عزت تمہارا مذہب تمہاری دولت تمہارا لباس تمہاری زبان ہر چیز مبارک ان سب باتوں کے سلے میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں تمہاری محبت آپس میں بھائیوں کی طرح ملجل کر رہنا اگر اس نصیحت پر عمل کروگے تو یاد رکھو ہمارے زمانے میں ہماری اولاد کے زمانے میں اور اگر خدا نہ خواستہ ہماری سلطنت چلی بھی گئی تو ہر زمانے میں خوشحال بن کر رہوگے اس رشتے کی پہلی مثال ہم اور یہ ہماری بہادر بیٹی ہے یہ راج پہلے کی طرح آزاد ہے جو اس راج کے خلاف لڑنے کی حمد کرے گا اس کے خلاف ہمارے خاندان کا بچہ بچہ لڑے گا جیسی انداتا اب یہ تلوار تمہارے سپرد کی جاتی ہے یہ وہی تلوار ہے جس سے تمہارے بزرگ اس راج کی حفاظت کرتے رہے امید ہے کہ تم بھی اسی شان سے اپنا فرز انجام دیتے رہو گے موسیقی 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 جہاں پناہ شیر خان بہت خطرناک اور طاقت پر آدمی معلوم ہوتا ہے اسے فوراں گرفتار کر لیا جائے حیدر مرزا مجھے اس کے طاقت یہ کوئی پرواں نہیں رب العزت نے میرے بازوں میں بھی کافی طاقت عطا فرمائی ہے ابھی دل نہیں بھرا اور آزمانہ چاہتے ہو جہاں پناہ میں بہت دور دیکھ رہا ہوں شہزادہِ حمائیوں کی خاطر عرض کر رہا ہوں خدا آپ کو لاکھوں برس کی عمر عطا فرمائے مرزا اگر شہزادہ میں اتنی قوت نہیں ہے تو شیر خان کی گرفتاری لاحاصل میرے بعد ہزاروں شیر خان پیدا ہو جائیں گے شہزادہ اٹھو کون ہو تم چندری کمار راندھیر کیا چاہتے ہو پیتا جی کے خون کی قیمت تو جگہ ترکیمت مسئل کرنا چاہتے ہو میں راج پوت ہوں شیر کو جگہ کا شکار کرنا سکھایا گیا ہے مقابلہ چاہتے ہو تو پھر کیا گلے ملنے آیا کسی سے تو گلے ملنا ہی پڑے گا تو یا میری تلوار سے دیکھ رہے ہو مرزا سبحان اللہ جہاں پنا بابری شان دیکھ رہا ہوں پیتا حضور ان دونوں کو روکیے لڑنے دو بیٹی بہادر لڑا ہی کرتے ہیں کیا مزے کی چوٹ چل رہی ہے جیسے دو شیر لڑا ہی ہوں مجھ سے نہیں دیکھا جاتا میں روکتی ہوں بھگوان کے لیے آپ لوگ مت لڑ گئے تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ ہاں بہن ہٹ جاؤ شہزادے قبلہ عالم شکست مان لو کیوں قبلہ عالم اس لیے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے بیوہ ہوتی نہیں دیکھ سکتا لیکن میں سر ہتھیلی پر رکھ کر آیا ہوں اور بدلہ لوں گا ضرور بدلہ لو شہزادے اپنی قربانی پیش کر کے ان کا کلیجہ تھنڈا کر دو بہت خود قبلہ عالم جھکے ہوئے سر پر راجپوتو کا ہاتھ نہیں اٹھتا ہے شہزادے میں بدلہ لوں گا لیکن اٹھے ہوئے سر سے کمار ہمارے اٹھے ہوئے سر کو سوائے رب العزت کے اور کوئی نہیں چھکا سکتا بھگوان کے لیے یہ زد چھوڑیے تم مت بولو میری پرتگیا پوری ہو کر رہے گی شاید پوری ہو جاتی لیکن ایک صورت ایسی نکل آئی کہ ہم دشمن کو پیار کرنے پر مجبور ہو گئے خالی پیار سے کام نہیں چلے گا شہزادے چندری انہیں واپس کر دو چندری مجھے یوں نہیں چاہیے زندہ رہا تو تلوار سے لے لوں گا اچھا بھئی یوں ہی صحیح بیٹی آج کی رات یہ ہمارے مہمان ہیں لیکن مہمان بننے کو میں تیار نہیں ہوں بچے بزرگوں سے زد نہیں کرتے کمار اور یہ تو تمہارا اور ہمائیوں کا چھکڑا ہے حکر بھئی اس میں ہمارے کیا قصور حیدر مجھدہ آج کی رات چندری کمار ہمارے مہمان ہیں بیٹی ان صحفزادے کے دماغ میں گرمی بہت ہے ذرا ان کے دماغ پر کیوڑا اور گلاب چھڑکوا دینا آو بیٹی کیوڑا اور گلاب چھڑکتوں چھڑکنا کماری اور ضرور چھڑکنا لیکن ہمائیوں کے خون کا ٹھیکہ لگ جانے کے بعد آخر آپ کو کیا ہو گیا ہے بھول جائے میری خادر بھول جائے کہہ دیجئے نہ ہماری تم جانتی ہو کہ آج تک تمہاری ہر بات پر میں ہاں کہتا رہا ہوں اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ بنا تمہارے یہ جیوان ایک ایسا شریر بن کر رہ جائے گا جس کی آتما کھینچ لی گئی ہو لیکن میں مجبور ہوں بدلہ لوں گا اور ضرور لوں گا اس کو ضرور بدلہ لینا چاہیے ہمائیوں اگر مجھے کسی نے قدل کر دیا تو تمہارا کیا فرض ہوگا بدلہ لوگے یا نہیں ضرور بدلہ لوں گا بس فصہ ختم ہوا وہ بھی بدلہ لینا چاہتا ہے لیکن بازشاہ اببہ مقابلہ برابر کھاپو اور وہ مارے فرض کیجی میں ہی مارا جاتا ٹھیک کہہ رہا ہے شہزادے لیکن وہ راجپوت نوجان اس بات کو نہیں سمجھ رہا ہے اور بہن کی خاطر اس کی عزت تمہیں برداشت کرنا ہی پڑے گی اور بیٹی کی خاطر مجھے بھی باتا تو ہی دیا سے اب دیش ہمارا جو دیش کل نہیں تھا وہ دیش پھر ہمارا جو دیش کل نہیں تھا وہ دیش پھر ہمارا چمکا ہے بادلو تے چمکا ہے بادلو تے روبا ہوا کتارا جو دیش کل نہیں تھا وہ دیش پھر ہمارا دیش کل نہیں تھا وہ دیش پھر ہمارا بھگوان یہ بھک تیرے کیوں کر نہ گیت کائے بھگوان یہ بھک تیرے کیوں کر نہ گیت کائے من کی بنا کے مالا چرنوں پہ ہم چڑھائے من کی بڑا کے مالا جرموں پہ ہم جہائے یہ قدم کا تبیڑا تم نے ہی پار اتارا یہ دیش پھر ہمارا جو دیش کل نہیں تھا جو دیش پھر ہمارا موسیقی جو دیش کل نہیں تھا نہیں تھا جو دیش پھر ہمارا جو دیش کل نہیں تھا نہیں تھا جو دیش پھر ہمارا موسیقی 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 بھیگ دینے والا زبردستی بھیگ نہیں دیتا خوشی سے بھیگ دیتا ہے منگل سی میں چھدری اس طرح سے ہرگز نہیں لوں گا انہوں نے تلوار سے قبضہ کیا تھا دم ہوگا تو میں بھی تلوار سے آزاد کرا لوں گا جشنہ بھی بن کر دو یہ جھنڈا جو فقیر کے ہاتھ کی طرح اٹھا ہوگا ہے میری آنکھوں کے سامنے سے دور کر دو موسیقی 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 قرمہ روای عادل صاحب قرآن آدم شہنشاہ بلندختر حضرت سہیر الدین شاہ بابر مذہول جلال فرماتے ہیں موسیقی 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 دو رکان شکرانے کی نماز عدا کرنا چاہتا ہوں بہت او قبلہ عالم سبحان اللہ جب حضور تشریف لا رہی تھی تو خرام ناس سے دل پامال ہو رہا تھا اور آنکھیں فرش راہ بنی جا رہی تھی کون ہو گستاخ تم کون ہو گستاخ تم خدا کا سیدھا سادہ بندہ مجھ سے گستاخی کرنے کا سبب اس کا جواب دل کی دھڑک نہیں دے سکتی ہے جانتے ہو کس سے گستاخی کر رہے ہو ایک پیکر خسن سے ایک سرابہ نور سے کاش میرے پاس تلوار ہوتی سرکار کو تلوار کی کوئی ضرورت نہیں اب روئے خمدار کا اشارہ کافی ہے گستاخ تھہر میں ابھی جا کر جہاں پناہ سے شکایت کرتی ہوں کیا فرمایا جہاں پناہ سے شہزادے تلوار لاؤ کیوں میں بدلہ لینے آیا ہوں عجیب بد مزاق آدمی ہو تو کتنا چھمو کا ہاتھ سے نکلوا دیا جب دیکھو تلوار ہاتھ میں بدلہ لینے لے آ رہے ہیں باتیں بنانے کی کوئی ضرورت نہیں میں لڑنے آیا ہوں اور لڑوں گا شہزادے اس وقت لڑنے کے لیے تیار نہیں اگر لڑنا ہو ہوا سے لڑیو شہزادے خوش میں آؤ یہ مزاق کا وقت نہیں یہ مزاق کے لیے وقت اور بے وقت کیسا اور اب تو کماری بہن کی وجہ سے رشتہ ہی ایسا قائم ہو چکا ہے لیکن میری پرتگیاں پوری ہو کر رہے گی سنا تو ہوگا وہ شکایت کرنے گئی ہیں اب اگر میری گردن اڑا دی گئی تو بدلہ کس سے لوگیں اسی لیے کہتا ہوں ذرا ٹھہرو میں بھی تلوار لے کر آیا یہ نہیں جہاں پنا وہ شہزادہ جی شہزادے جی ہاں قبل عالم شہزادے قبل عالم اتھر آؤ ذل سبحانی میرا مطلب شہزادے سے نہ تھا وہ شخص وہیں کھڑا تھا جہاں شہزادے تشریف فرما ہے مائیوں حمیدہ بانو کے ساتھ کسی نے گستاخی کی ہے تلاش کرو اور آئیسی سزادوں کے عمر پر یاد رہے بہت خوب قبل عالم آپ میرے ساتھ تشریف لائیں میں محل کے تمام آدمی کو جمع کروں گا آپ پہچان سکتی ہیں قبل عالم کنیز یہ نہیں چاہتی کہ گستاخی کرنے والے کو سزا دی جائے اب یہ نہیں ہو سکتا بابر انصاف چاہتا ہے تشریف لائی جا بیٹی کیسے آنا بھر اندھیر حضور کیسی صورت تھی اس گستاخ کی دیکھئے چپ رہنے سے کام نہ چلے گا جہاں پناہ قتل کا حکم دے چکے دشواری یہ ہے کہ شہزادوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا معاف فرمایے گا یہ بابری سلطنت ہے ہر امیر اور غریب کیلئے ایک ہی قانون ہے یہاں تو ایسے مجرم ہی کیا سزا ہے سنتو چکی یہاں قتل مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے وہیں فرما دیا ہوتا ہے میں قتل ہو جاتا ہوں جھوٹ کو بولیاں آپ کے خطر کیا احسان کا یہی بدلہ ہے تو آخرے کار حسن کو عشق پر رحم آ ہی گیا کب تک میں ان سرداروں کو روکتا رہوں گا یاد رکھو ان میں سے ہر ایک بابر ہے لیکن میں تو صرف شہزادے سے لڑنا چاہتا ہوں بس آپ کی اجازت چاہیے تم جانتے ہو کہ شہزادہ میرے بعد بادشاہ بننے والا ہے تم یہ بھی جانتے ہو کہ میرا اور راج کماری کا کیا رشتہ ہے ہوگا لیکن میں اس ناتے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تم بابر سے باتیں کر رہے ہو جو سوائے خدا اور تلوار کی کسی چیز پر بھروسہ نہیں رکھتا دروسہ سے کہ بابر کی تلوار تو آخر میری پرتگیاں کیسے پوری ہوگی میری زندگی میں پوری نہیں ہو سکتی کم اس کم تاریخ کے صفات گوا رہیں کہ بابر کیا تھا راج کمار کو حفاظت کے ساتھ محل کے باہر پہنچا دو کیا فیصلہ کیا تم نے جس قبلے عالم سنا نہیں میں پوچھ رہا ہوں کس نالاکھ نے کس تاکی کی تھی سادت خان نے کیا سزادی تم نے کیا سزادی تم نے قتل کمیٹی جی ہاں قبلے عالم موسیقی 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 اے چاندہ تو بتا دے اے چاندہ تو بتا دے میرے دل کو کیا ہوا ہے اے چاندہ تو بتا دے جیسے ہیں داغ تیرے ویسے ہیں داغ میرے جیسے ہیں داغ تیرے جیسے ہیں داغ میرے آپ اس میں ملتا جلتا آپ اس میں ملتا جلتا دونوں کا ماجرہ ہے اے چاندہ تو بتا دے میرے دل کو کیا ہوا ہے اے چاندہ تو بتا دے موسیقی 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 میرے دلوں جگر میں شولے بھڑا رہے ہیں میرے دلوں جگر میں شولے بھڑا رہے ہیں اور وہ وہی سے بیٹھے پانی چھڑک رہے ہیں یہ ہے چراغِ الفت پوچھ پوچھ کے جل رہا ہے میرے دل کو کیا ہوا ہے موسیقی موسیقی بے سمجھے بجھے آگ لگایا نہ کیجئے جب لگ گئی تو ڈر کے بجھایا نہ کیجئے میں تو اس پھول سے عرض کر رہی تھی اور اس پھول کا شہدائی دل کے کانوں سے رازو نیاز کنگوں میں سن رہا تھا پانو اب تو تمہارا دل بھی محبت کی گواہی دینے لگا کنیز نے خدا نخواستہ یہ کبرز کیا کہ حضور سے نفرت کرتی ہے تو دیر کہے کیا بادشابہ سے کہہ کر شادی کا پیغام بھیجوا دوں حضور غلط فہمی کا شکار نہ ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں شادی بھی کرنا چاہتی ہوں عجیب بات ہے آخر تم کس نے شادی کرنا چاہتی ہو جس کے گریبان تک میرا ہاتھ پہنچ سکے میں سمجھنا سکا بانو تمہارا مطلب کیا ہے شہزادے میرے اصول دل کی مخالفت کر رہے ہیں اور پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اے زمین کی بسنے والی حمیدہ اگر آج تو آسمان تک پہنچ بھی گئی تو ایک دن ضرور گرا دی جائے گی بانو تم نے کبھی یہ بھی غور کیا ہے کہ سمندر کے اس پار زمین و آسمان ایک دوسرے سے ملے ہوئے نظر آتے ہیں اس کو فریب نظر بھی کہا گیا ہے زمین و آسمان ملے ہوئے نظر آتے ہیں در حقیقت ملتے نہیں اگر تم چاہتے تو زمین و آسمان ایک ہو سکتے ہیں اور بانو وہ یہی موقع ہے زمین گردوں سے ٹکرائی جہاں دل مل گیا دل سے لیکن بادشاہ بن جانے کے بعد آپ کی یہ حالت قائم نہ رہ سکے گی شہزادے ورنہ طاقت کا لفظ بیکار ہو جائے گا اور بادشاہ کا لفظ بیمانی بن کر رہ جائے گا بانو میں احد کرتا ہوں کہ بادشاہ بن نہ قبول نہ کروں گا تاریخ کے عراق مجھے اچھے نام سے یاد نہ کریں گے شہزادے یہی کہیں گے کہ حمیدہ بانو نے صرف اپنی خاطر ہندوستان کے ہونے والے فرما رواں کے قسمت چھین لی بانو کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے یہ میں احد کرتی ہوں کہ شہزادے عالم سے انکار کر دینے کے بعد کسی اور کا تصور بھی گناہ سمجھوں گی سپانو انکار کا لفظ شہزادے کے کانوں نے کبھی کہہ کو سنا تھا اور وہ بھی محبت کے سلسلے میں دل پہ چوٹ پڑی زمین و آسمان گھومتے وے نظر آئے دنیا تیروتار ہو گئی موسیقی 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 وہ وقت آ گیا ہے بیٹی سب کہہ کے اُٹھ گئے کہ مرض لائل آج ہے بھگوان اچھا کریں گے وہی ایک سہارا پتہ حضور آج رکشہ بندھن ہے میں راکھی باندھنے آئی ہوں ضرور باندھو راکھی تاکہ اس آجز باپ کی تمناوں کے ساتھ ساتھ ماسوم بہن کی دعائیں بھی شریک ہو جائیں بھائی کا سایہ بہن کے سر پر ہمیشہ قیم رہے بھگوان آمین جواب کیوں نہیں دیتے بھائیہ میرے شہزادے بھائیہ ہم سے رونٹ کیوں گئے ایسا تو کبھی نہ ہوا تھا بھائیہ شہزادے بہن کو کوئی خالی ہاتھ واپس کرتا ہے لو بیٹی پیتہ حضور تمہاری آواز ان کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی بیٹی مگر بارش والا ضرور سن رہا ہو جنیری تمہارا نکی شہزادہ عالم سے ملنے کے ساتھگار میں آنے دو آو بیٹی کیوں جائے پیتہ حضور اس لیے کہ اگر اندھیر آخری وقت دل کا عرمان نکالنا چاہتا ہے تو نکال لینے دو کامران حضر برزا آو بیٹی شہزادے شہزادے بھگوین کیا دل کی دل ہی میں رہ جائے گی میں پرتگیا کر چکا ہوں تو گواہ اور پھر پرتگیا کرتا ہوں کہ ان کی جان بچا لے ورنہ اندھیر کی تلوار کبھی میان سے باہر نہ نکلے گی شہزادے راستے میں ایک ایک قدم پر دعا مانگتا آیا ہوں بھگوان تمہیں اچھا کر دے اور پھر ایک دفعے تم رنہ دھیر کے سامنے تلوار کھیجو سن رہے ہو شہزادے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تمہارے دشمن بھی تمہاری سلامتی کی دعائیں مانگ رہے ہیں اب صبر نہیں ہو سکتا اے رب العالمین اولاد کی محبت کا جذبہ تو نشا ہے اگر جان کا صدقہ جان ہو سکتی ہے تو بابر اپنی حقیر جان کا نظرانہ پیش کرنے کو تیار ہے بار اللہ ہمائیوں کو صحت بخص اور بابر کو اپنی سرکار میں بلا لے بھگوان اس دیپک کی جوت جگائے رکھنا بھگوان دبا نوش فرمالی جی قبلہ عالم اب ہم سے یہ نہیں ہو سکتا شہزادے قبلہ عالم نوش فرمالی جی کامران ہم نے دو جہاں کے مالک سے ایک التجا کی تھی وہ منظور ہو گئی تمہارے بھائی ہمائیوں کی جان بچ گئی اب ہماری جان ہماری جان نہیں رہی کسی دوسرے کی امانت ہو چکی حضور اقدس کوئی بات نہیں شہزادے بہدر کے لیے موت کھیل ہے اور ایسی موت جس نے تمہیں حیات بخشی کچھ وسیعتیں کرنا چاہتا ہوں ارے بھائی ہماری دونوں بیٹیاں راج کماری اور گل بدن کہاں ہیں رو کیوں رہی ہو پروردگار تمہارے سر پر ہمائیوں کا سیاق قیم رکھے بیٹا یہ دونوں تمہارے سپلد ہیں ان کا خیال رکھیں سب بھائیوں کا بھی خیال رکھیں کبھی یہ محسوس نہ ہونے دینا کہ بابر مر چکا ہے رو بھائی ہاں تو کہو شہزادے حضور اقدس آپ کا حکم سر آنکھوں پر حیدر مرزا خدا کے بعد ان بچوں کو تمہاری سپردگی میں دیے جا رہے ہیں مرزا تم نے ہمارے حکم سے کبھی مو نہیں موڑا ایک آخری حکم کی اور زحمت دینا چاہتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے شہزادے کو تاج پہنا دے دے مرزا زرا چلتے چلتے اپنے ہونے والے بادشاہ کی شان تو دیکھتے جائیں بادشاہ پا انہ لاللہ و انہ علیہ راجعون انہ لاللہ و انہ علیہ راجعون اللہ باقی من کل فانی اللہ 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 ترق دیئے جاؤ حشم چشم براہ نگاہ روبرو ذل اللہ خاقان ابن خاقان ابن خاقان سلطان ابن سلطان ابن سلطان ابن ساہب پران آزم خالہ حشم گیتی پناہ حضرت نصیر الدین شاہ امائیون معظم نزول جلال فرماتے ہیں حیدر مرزا قبلہ عالم کامران مرزا کہاں ہے عالم پناہ وہ اور ان کے چند آدمی حراست میں لے لئے گئے آپ کے حکم کے منتظر ہیں حراست میں کس قصور پر تم نے ہمارے بھائی کو نظر بند کیا قبلہ عالم انہوں نے تخت پر بیٹھنے کی کوشش کی ان کے چند منتخب بہادر دروازے پر پہرہ دے رہے تھے میں نے ایسا نہیں ہونے دیا مرزا تخت پر بیٹھنے کی ہر انسان کوشش کرتا ہے امارت ہر فرد کی آنکھوں میں بھلی معلوم ہوتی ہے ہمارے سامنے پیش کریں شہزادے ہمارے قریب آؤ اور قریب آئے شہزادے ہم کہہ رہے ہیں اور قریب آؤ کامران اس چھوٹی سی بات کے لئے تم کو ہم سے کہنا تھا تم نے تلوار اٹھانے کی زہمت کیوں گوارہ کی ہم زندگی میں تمہاری ہر حصر پوری کرنے کو تیار ہیں تم خوشی سے تخت پر بیٹھ سکتے ہو عالم پناہ میں مافی کا طلبگار ہوں جانے برادر مافی کیوں مانگ رہے ہو اگر سمحل سکو تو بیٹھ جاؤ تخت پر ہم کو تخت و تاج کی حاجت نہیں سلطنت مغلیہ کا نام قائم رہے اگر بادشاہ نہیں تو ایک سپاہی کی حیثیت سے اپنا فرض انجام دیتے رہیں گے جہاں پناہ یہ تخت آپی کے شائع نشان ہے میرے قصور تھا مجھے ماف فرمایا جائے شہنشاہ معظم انچے برعدل شاہانا التفاوات برادرانا مراہمات خسروانا از فرط مسردت بدیہتا گفتم در حضور آلم پناہ تقدیم نیمائیوں بخونیت در عدالت در سخاوت در شجاعت انتخاب مہربان بر کامرون بدشمنان اشفتحیاب فاتح آدم نصیر الدین ہمائیوں زندوات تار دارے ملک ہندو سنشہ گردوم آو آفرین موسیقی 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 تاج رے میں تو اڑوں بھولا بھی چندریاں آج آج رے آج رے میرے خیانے پہنا ہے تاج رے پوری ہوئی یہ میرے تمناں مل کر بہیں گی آج گمگا او جمناں پوری ہوئی یہ میرے تمناں مل کر بہیں گی آج گمگا جمناں جے جمناں ماتا جے گمگا مئیا جیے میرا بھئیا جیے میرا بھئیا قائم رہے ہتا قائم ہو بھارت کا لاج رے آج رے میرے بھئیاں نے پہنا ہے تاج رے میں تو اڑوں بھولا بھی چندریاں آج آج رے آج رے میرے بھئیاں نے پہنا ہے تاج رے بابر مر چکا ہے اب شیرشاہ کا زمان آیا قسم ہے اس پیدا کرنے والے کی اگر ہماریوں کو ہندوستان میں رہنے توں ہمت خان حضور احمد تمام راجاؤں ماردیوں کو لگ دو جو مہلوں کی انتقام لینے تباکتا جایا ہے خوب سل کھوڑ کر انتقام لیں اور خواستان پر چلیری پنار اندھیل کو دابت دو کیونکہ وہ انتقام کی آدم نے ارسی سے جل رہا ہے جائے سنگھ اپنی تلوار کی سوگند کھاکا کہتا ہے پدلہ لینے کا سمیں آگیا وہ شیر تان بھر کے سورما کاپتے تھے اب نہیں رہا راج کماری کو ہمائی کو بھائی بنانے کا مزہ آ جائے گا سارے راج میں اعلان کر دو کہ راج کماری کا کالے جنڈوں سے سہدت کیا جائے تارا سنگھ انداتا سلطان بادوشاہ نے کیا جواب دیا انداتا سلطان نے آپ کو یاد فرمایا ہے سلطان کی خبرت میں جیسی آداب بجا لاتا ہے خوش آمدید جائے سنگھ تمہارا پیغام ہمیں مل گیا تھا کیا چاہتی ہو سلطان یہ دیکھ یہ رن بھومی کا نقشہ جو میں نے بڑی کوشش کے بعد تیار کیا ہے یہ ہے ہمارا راج ہم تو جنگ کس طرح شروع ہوگی سلطان پہلے میں اپنے راج پہ قبضہ کر کے راج کماری کو گرفتار کرلوں گا ریایا کو میں نے راج کماری خلاف کافی اُبھار دیا ہے لیکن فوج کے معاملے مجھے کچھ شک ہے تاجبھ ظاہرہ تو یہ فوج راضی ہے سلطان لیکن مجھے ڈر ہے کہ راج کماری کے خلاف شاید راج پوتوں کی تلوار نہ اُٹھے اس وقت مجھے مدد درکار ہوگی سلطان اگر آپ بیس ہزار بہت اُٹھے دیں تو پھر میں سمجھ لوں گا مجھے منظور ہے جیسی بس فیصلہ ہو گیا سلطان جس وقت میں راج کماری کو گرفتار کرلوں گا چندہری کمار رندیر مجھ پر ضرور حملہ کرے گا آپ چندہری پر بغیر کسی جنگ کے قبضہ فرما لیجئے گا کمار میرے ساتھ جنگ میں اُلچاؤ گا اچانک اسے بھی آگھیریے گا لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا جیسی کہ شہنشاہ ہمائیوں اپنی بہن کے خلاف ان تمام باتوں کو کیسے برداشت کر لیں گے ان کو برداشت کرنا ہی پڑے گا سلطان شیرشاہ کے قوت سے آپ اچھی طرح واقف ہیں ان کا حملہ آج کل میں ہونے ہی والا ہے آپ کے خیال میں اتنے زبردست حملے کے بعد ان کو اتنا ہوش ہوگا کہ راج کماری کی مدد کو آئیں ہندوستان کی سلطنت جا رہی ہوگی پوری قوت کے ساتھ اسے روک رہے ہوں گے ایسے موقع پر بھائی بین کناتہ کس کو یاد آتا ہے سلطان ٹھیک کہہ رہے ہو جیسی دیس ہلار بہادر لے کر ابھی روانہ ہو جاؤ مبارک ہو سلطان مبارک ہو بہادروں بے شک آج سارے ہندوستان کا بوجھ آپ سب کے کاندوں پر ہے آپ کا فرض یہ بتاتا ہے کہ ہمائیوں کو ہندوستان سے بھا کر وطن میں امن قائم کریں اور وہ شکستیں جو بابر کے زمانے میں اٹھائیں ہیں ان کا پورا پورا بدلہ لیں اسی لیے میں نے آپ سب کو دعوت دی ہے کہ ہر شخص سردن سردن بدلہ لینے کیلئے تیار ہو جائے آپ حضرات کی کیا رائے ہیں ہر سب سلطان کے ساتھ ہے مہاراج رمدیر سنگھ آپ کیا سوچ رہے ہیں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ شہنشاہ بابر کے مر جانے کے بعد آج سلطان کو بدلے کا خیال آیا لیکن سلطان شاید دھول رہے ہیں ایک تلوار ایسی بھی تھی جو کبھی میان میں نہیں گئی مہاراج کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ کونچی تلوار ہے اور کہاں کہاں کھچی وہ تلوار یہ ہے یہ تلوار ہمائیوں کی خوابگاہ میں کھچی یہ تلوار ہمائیوں کے باغ عام میں کھچی اور سلطان یہ وہ نڈر تلوار ہے جو ہمیشہ شہنشاہ بابر کے سامنے کھچی واقعی قابل تعریف ہے یہ تلوار اور ہم چاہتے بھی یہ ہی ہیں کہ یہ تلوار ہمارے ساتھ مل کر کھچی سلطان نڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ذرا سی شریف بھی ہے یہ تلوار اور میری تمام کوششوں کے باوجود بھی گھرے ہوگے دشمن پر یہ تلوار نہیں کھچے گی مطلب ہے آپ کا؟ یہ ہے سلطان کہ شہنشاہ ہمائیوں کا اور میرا جھگلہ آپس کا جھگلہ ہے اس میں دوسروں کو بولنے کا کوئی ادھکار نہیں زندہ بچا تو نپٹ لوں گا اب آپ بہت بڑھتے جا رہے ہیں مہاراج مجھے آپ کی کوئی پروہ نہیں میں نے فیصلہ کر لیا ہے ہمائیوں کو ہندوستان چھوڑنا ہی پڑے گا لیکن یاد رہے سلطان کا فیصلہ بھگوان کا فیصلہ نہیں ہے تو یہ سن رکھیں مہاراج ایک دن شیر کی تلوار مہاراج پر اٹھے گی اور مہاراج کی آکے شیر کی تلوار کی چمک دیکھیں گی جن آنکھوں نے شہنشاہ بابر کی تلوار کی چمک دیکھی ہے وہ اب کسی تلوار کو تلوار نہیں سمجھتی اولیہ حضرت ملکہ خاکان ابن خاکان ابن خاکان ملکہ سلطان ابن سلطان ابن سلطان ملکہ نصیر الدین شاہ ہمائیوں مجھے ذل لہا کی سواری آتی ہے موسیقی بادشاہ بےگم کی خدمت میں راج کماری پر انام پیش کرتی ہے تشریف رکھئے ملکہ عالم کو ہندوستان کا تخت و تاج مبارک ہو میرے ملکہ بننے کا خواب کب دیکھا حضور نے؟ کل رات کو اور آج میرے خواب کی تعبیر مجھے مل گئی میرے خیال میں اب تک حضور خواب و خیال میں ہیں ذرا چونکی راج کماری جی اگر میں مان بھی لوں کہ یہ سپنا ہے تو ایسے سندر سپنے سے آخر کیوں چونکوں ملکہ عالم؟ یہ ملکہ عالم کا خطاب کب سے مرحمت فرمایا گیا ہے؟ جب سے آپ نے میرے شہزادے بھائیا کا دل چُرایا کوٹھے اوپر اپنے کھڑا تھا کان پہنے بالے دو خلق خدا کی دیکھن لاکی چانت ایک ہے حالے دو آپ تو شہری مانے لگی؟ جی ہاں ابھی تو آپ کو منانے کے لیے پوری قویتہ کہنی پڑے گی اگر میں مان بھی گئی تو آپ کو کیا مل جائے گا؟ میرے بھائی کو اگر آپ ایسی ملکہ مل گئی تو بھگوان کی سوگن کھا کر کہتی ہوں مجھے سب کچھ مل جائے گا مجھے افسوس ہے کہ اس معاملے میں راج کماری کو ناکامی ہوگی راج کماری راجپوت ہے ناکامیوں سے ڈرنے والی نہیں ہزاروں ناکامیوں کے بعد ہی کامیابی ہوتی ہے ملکہ یالم اڑتے اڑتے خبر یہ بھی سنی گئی ہے کہ شہنشاہ اور ملکہ ایک دوسرے سے محبت بھی فرماتے ہیں میں اس محبت سے خوب واقف ہوں لیکن یہ عرض کیے بغیر نہ رہ سکوں گی کہ محبت بادشاہوں کے لیے ایک کھیل ہے اور ملکہ کھلونہ جب دل بھر گیا تو دوسرا کھلونہ خرید لیا گیا میں تو ایسے سے شادی کرنا چاہتی ہوں جس کے گریبان تک میرا ہاتھ پہنچ سکے ملکہ یالم کی گفتگو سے محبت کی بوا رہی ہے اور غصہ دل جلنے کی گواہی دے رہا ہے لیکن اپنے اصول کی خاطر محبت کی قربانی کا بیڑا اٹھا چکی ہوں چاہے مجھے اپنی جان ہی سے کیوں نہ ہاتھ دھونا پڑیں بانو حکومت کی خاطر حسولوں کی قربانی آپ کا فرض ہے بادشاہوں کے سامنے یہ اصول نہیں چلا کرتے انسان کے اصول حکومت کے محتاج نہیں ہوا کرتے وہ اصول اصول نہیں کہلاتے جو طاقت سے در جائیں جو قوت سے گھبرا جائیں اور حکومت کے آگے سر نگو ہو جائیں موسیقی رس میں اُلکر کسی صورت سے نبھائے نہ بنے رس میں اُلکر کسی صورت سے نبھائے نہ بنے باب کچھ کی گھڑی ہے ایسی کے بنائے نہ بنے باب کچھ کی گھڑی ہے ایسی کے بنائے نہ بنے رس میں اُلکر کسی صورت سے نبھائے نہ بنے خسن مجبورے گر اشک پریشاں نودر خسن مجبورے گر اشک پریشاں نودر ایسا کچھ پل جا ہے دامن کے چلائے نہ بنے ایسا کچھ پل جا ہے دامن کے چلائے نہ بنے رس میں اُلکر کسی صورت سے نبھائے نہ بنے میرا خر جل گیا مجبور ہے دنیا والے ایسا کچھ پل جا ہے دامن کے چلائے نہ بنے کیا کروں کیا نہ کروں دونوں ترا نشکل ہے کیا کروں کیا نہ کروں دونوں ترا نشکل ہے ایسا کچھ پل جا ہے دامن کے چلائے نہ بنے ایسا کچھ پل جا ہے دامن کے چلائے نہ بنے رس میں اُلکر کسی صورت سے نبھائے نہ بنے رس میں اُلکر کسی صورت سے نبھائے نہ بنے ملاحظ ارمالی آپ نے جی لیکن میں کیا خدمت کر سکتی ہوں صحبزادی صاحبہ آپ سب کچھ کر سکتی ہیں مرزا صاحب شیر شاہ نے حملہ کیا ہے آپ جیسے بہادروں کی موجودگی میں ایک عورت کیا کر سکتی ہے میں پھر ارث کروں گا کہ آپ سب کچھ کر سکتی ہیں فرمائیے میں التجا کرتا ہوں کہ سرکار جلد از جلد ملکہ بننا قبول فرمالیں آپ کی یہ التجا قبول نہیں کی جا سکتی کوئی اور حکم فرمائیں گستاخی معاف اگر آپ اس پر آمادہ نہیں تو سلطنت چھوڑنے پر تیار ہو جائیں یہ آپ کا حکم ہے یا شہنشاہ کا کسی کا بھی نہیں یہ وقت کی پکار ہے آپ کی موجودگی نے شہنشاہ کو سلطنت سے غافل بنا دیا ہے آپ کے عبرو خمدار کے شہدائی تلوار سے بے نیاز ہو چکے ہیں اگر یہی عالم رہا تو مجھ کو ڈر ہے کہ مغل سلطنت اور صحبزادی صحبہ آپ صرف آپ اس کی ذمہ دار قرار پائیں گی جہاں بنا کنیز گھر جانے کی اجازت چاہتی ہے کم از کم ہماری سلطنت میں رہو ہماری نظروں کے سامنے رہو گی تو دل کو تسکین رہے گی میری موجودگی آپ کو سلطنت سے غافل بنا دے گی جہاں بنا یہ تمہارے سوچنے کی بات نہیں درست جہاں بنا لیکن عقل بھی کوئی چیز ہے عقل کو ہم بہت بڑی چیز سمجھتے تھے مگر تمہاری زد ہلا ہی توبہ آخر حضور مجھے بھول کیوں نہیں جاتے بانو یہ تو ایسا ہی ہے کہ جنت دیکھنے کے بعد کسی سے کہو کہ جنت کو بھول منتظر موت کھڑی ہے کہ میں جان لے کہ ٹلوں سربسجدہ ہے مسیحہ کی میری بات رہے آج تمہیں ہماری قسمت کا فیصلہ کر ہی دینا پڑے گا کنیز ارز کر چکی جہاں بنا آپ بادشاہ ہیں زہمت تو یہی ہے بانو کہ ہم پادشاہ ہونے کے باوجود بھی انسان ہیں جبر حسن کا شیوہ ہے ہم کو تو صبر ہی کرنا پڑے گا کیا تمہارا دل ہاں نہیں کہہ رہا ہے جہاں بنا میرا دل تو ہمیشہ سے ہاں ہاں کہہ رہا ہے لیکن خوبیہ قسمت میرے اصول نہیں نہیں کرتے رہے بدل دو ان اصولوں کو ہمارے خاطر جہاں بنا اگر انسان کی زندگی کے کچھ اصول نہ ہوں تو انسان انسان کہلانے کا ہرگز مستحق ستارے خاموش ہو ہو کر تمہاری رخصتی کا پیغام دے رہے ہیں چاند چھپ جانے کی کوشش میں ہے حسن اپنے مرکز کی طرف مائلے پرواز نظر آتا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ جیسے ہم سے بیزار نظر آتا ہے تم اگر مان جاؤ تو ہماری جاتی ہوئی دنیا پھر پلٹ آئے گی کنیز تمام عمر نجاتی قبلہ عالم مگر آگ اور پانی ساتھ نہیں رہ سکتے ہم دل جلوں کی بھی عجیب کہانی ہے اظہار پاک بازی حیرت ملا رہے ہیں دل مل گیا ہے دل سے پہلو جدا رہے ہیں اب اجازت چاہوں گی جہاں بنا جس دل سے کہیں صبح ہو رہی ہے قافلے والے انتظار کر رہے ہوں گے جاؤ کم اس کم اہلے دل گواہ رہیں گے کہ ہمائیوں نے بادشاہ ہو کر بھی جبر سے کام نہ لیا شکریہ جہاں بنا خدا حافظ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے خوب تمام خوشیاں اور مسررت لے جانے والے کہہ رہے ہیں کہ خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے خوش رکھو اللہ آپ کو ہمیشہ کیا کیا رہا ہے بادشاہی کچھ نہیں عشق یوں خاموش ہے جی ieder semua لیکن بادشاہی کچھ نہیں پھوسن کرکا جا رہا ہے بادشاہی کچھ نہیں اے محبت کی نظر اے محبت کی نظر تیری عداوں کے نسان ترد وہ بخش گیا جس کی دوائی کچھ نہیں بھوسن کرکا جا رہا ہے بادشاہی کچھ نہیں لو خدا حافظ دھاروں یاد کر لے نہ کبھی ہے یہ قسمت کی خطا مجھ کو گلا ہی کچھ نہیں تا جا رہا ہے بادشاہی کچھ نہیں میں تمہاری زبان سے نصیحت نہیں سننا چاہتا میں ہاں یا نہیں سننا چاہتا ہوں صفدر مرزا کی تلوار بڑے سے بڑے بہادر پر اُڑ سکتی ہے مگر بھائی پر حملہ کرنا اور ایسی ہے مرزا معلوم ہو گیا کہ تم ہمائیوں سے ڈر رہے ہو اور جان بچانے کیلئے باتیں بنا رہے ہو مگر یاد رہے تمہیں حملے میں شریک ہونے ہی پڑے گا انہاں قتل کر دیا جاؤ گے شہدادے چاہے ستر جانے ملے اور ستر دفعہ قتل کر دیا جاؤں لیکن شہنشاہ بابر کا نمک کھا لینے کے بعد شہنشاہ ہمائیوں پر یہ تلوار کبھی نہ اُٹھے گی اس بڑے کو قتل کر دو ہمارے حکم کے بغیر قضا کس کو یہاں کھینچ کر لے آئی حیدر مرزا کو جو جان سے بیزار ہو چکا ہے کیا چاہتے ہو شیر شاہ نے حملہ کر کے کئی شہروں پر قبضہ کر لیا ہم کیا کر سکتے ہیں تاج جب بابری شان کا مالی کے جواب دے رہا ہے کس کام کی یہ بابری شان کس کام کا یہ تاج یہ تخت کس کام کی یہ دولت یہ حشمت جبکہ ہم ایک عورت کے دل کو نہیں جیت سکے اس کا یہ مطلب ہوا کہ جہاں پناہ اپنے جذبات کے خون ہو جانے کے بعد آپ تمام عالم کے جذبات کا خون کر دیں ساری دنیا کو تباہ کر دیں بہن بھائی دوست احباب عزیز و اقارب سب کو اپنی محبت پر قربان فرما دیں مرزا یاد رکھئے جنت مکانی حضرت بابر کی روح قبر میں تڑپے گی راج کماری کی سلطنت کی تباہی آپ کے تامن سے چمٹ چمٹ کر روئے گی ہندو مسلم اتحاد کی وہ عمارت جس کی بنیاد بابری خون سے ڈالی گئی ہے سوج کی تیاری کا حکم دے دو دنیا ہمیشہ گرد تیرے گھومتی رہے فتح و زفر خوشی سے قدم چومتی رہے کیا قبل لا ہے احمد خان سلطان شہنشاہ مائوں کئی شہر فتح کر کے چوسے کے قریب پہنچ چکے ہیں ہمارے بہت زیادہ آدمی کام آئے صبح حملہ شروع ہوگا بے پناہ طاقت کے ساتھ شروع ہوگا ان کو وہی ربی جائے گا ناممکن ہے ذل سبحانی کیوں؟ ان کی فوج کی کسر ہے اور اس تلوار کی طاقت؟ مسلحت سے کاملے حضور اکتس دس گنی زیادہ فوج ہے موسیقا صرف ایک ilاچ ایک شاکو موسیقا 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 کیا چاہتے ہو غران نے اپنا فرض انجام دیا جہاں پناہ ہرہ دل چاہتا ہے تم کچھ طلب کرو جہاں پناہ جان کی امان پاؤں تو مانگ ہم قول دے کر کبھی نہیں پھیرا کرتے عالم پناہ صرف چودیس گھنٹے کے لیے بادشاہ کاش تم نے عمر بھر کے لیے بادشاہت مانگ لی ہوتی بادشاہوں کے دکھ دنیا والے کیا جانے ہمیں منظور ہے لو یہ شاہیاں اٹھیں والا حشم گیتی پناہ حضرت نصیر الدین شاہ امائیون معظم نزول جلال فرماتے ہیں حیدر مرزا قبلہ عالم دربار میں منادی کر دو چوبیس گھنٹے کے لیے نظام محمد خان کو تخت نشن کیا جاتا ہے زل سبحانی آج آپ ایک سقے کو تخت پر بٹھا رہے ہیں اس تخت پر جس پر جنت مکانی تشریف فرما ہوا کرتے تھے ہم اپنے معاملات اچھی طرح سمجھ رہے ہیں عالم پناہ تاریخ بتا رہی ہے کہ ایسے لوگ کو دربار میں آنے تک کی اجازت نہ تھی اور آج آپ حیدر مرزا آج ہم اپنے حید سلطنت کی ایک نئی تاریخ بنا رہے ہیں اگر اس سقے کے بجائے کوئی حقیر سے حقیر انسان ہوتا تو ہماری زبان وعدہ کرنے کے بعد اس سے بھی نہ بدل تھی اگر سخاوت شاہنشہ جہان می دید نسار حاتم تائیب شاہ می گردید ہمائیون شاہنشاہ ہند قربانش نظام سقرا تاج شاہنشاہ جیسین ریایہ بغاوت پر کیوں آمادہ ہے لوگ انصاف چاہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو ایک زمانے میں آپ کی جائجیکار کیا کرتے تھے لیکن میں نے کونسی بے انصافی کی ہے یہ آپ ان لوگوں سے پوچھئے راج کماری راج کا کام صرف اس وقت تک چلتا ہے جب تک ریایہ کو بھروسہ رہے اور اب وہ بھروسہ اٹھ چکا ہے کیونکہ آپ کا شہنشاہ ہمائیوں سے میل جول لوگوں کو بالکل پسند نہیں اور اس طرح آزادی سے ان کے محل میں آنا جانا دھرم کبھی گوارہ نہیں کر سکتا یہ کونسو دھرم ہے کہ کسی کو ایک بار تا کہہ دینے کے بعد اس کے مرنے میں بھی شریک نہ ہو ٹھیک ہے ناتے بندی کر لیجئے یا راج جی سنگ مت بھولو کہ تم مجھ سے باتیں کر رہے اور آپ جی سنگ سے باتیں کر رہی ہیں جس راج کا سینہ پتی کہلاتا ہے تو تم بغاوت پر آمادہ ہو اگر آپ کے یہی حال رہا یہ راج بس سکتا ہے صرف ایک صورت سے آپ راج کماری رہ سکتی ہیں صرف ایک صورت سے اگر نردھیر کے جگہ جی سنگ ورنہ کیا ہوگا آپ تخت پہ نہیں بیٹھ سکتی ہیں وہ زمانہ گزر گیا بابر مر چکا ہے مگر میں بھی زندہ ہوں یہ تخت میرا ہے یہ راج میرا ہے یہ حق میرا ہے مجھے کوئی نہیں روک سکتا یہ آپ کو ابھی معلوم ہو جائے گا گرفتار کر لو گرفتار کر لو میں تم سے کہہ رہا ہوں گرفتار کر لو بست دلو تم میں سے ایک ایک مارا جائے گا میں آخری بار کہہ رہا ہوں گرفتار کر لو اس نمک حرام کو گرفتار کر لو میں جانتا تھا بست دلو میں جانتا تھا وہ دیکھو وہ دیکھو تمہاری مست تمہارے سامنے آ رہی ہے راج کماری گرفتار ہو گئی کیا اس نمک حرام کی یہ احمد منگر سے کامران مرزا ان بھائیوں میں تے ہیں جو مغل تلسلت کی تباہی پر خندہ دن ہو مرزا اب میں صاف صاف ارض کر دوں کہ وہ شیر شاہ سے ساز باز کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ آپ کے خلاف جنگ کرنے کا ہے کامران پر حملے کے تیاری کرو ہم شیر خان کو روکتے ہیں جائے سنگھ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ قلعہ تمہارے ہاتھ سے کیوں کر نکل گیا سلطان ہماری فوج رندھیر کے مقابلے کی تاب نہ لاکر قلعہ چھونے پر مجبور ہو گئی کیا رندھیر اب تک قلعہ میں موجود ہے جی ہاں سلطان کوئی بات نہیں ہم ابھی قلعہ گھیرے لیتے ہیں حیبت خان تمام فوج کو تیاری کا ہوگا تیرے حضور جاہو خشم سرنگون رہے تیرے حضور تیجے دودم سرنگون رہے حیدر مرزا قیامت کا رن پڑا شیر خانی فوجیں پسپا کر دی گئیں کل انشاءاللہ ہماری فتح ہوگی سبحاناللہ جہاں پناہ کامران مرزا حکم کے منتظر ہے کامران ہمارے حضور میں پیش کرو دیکھ لیا کامران بھائی کیسے ہوتے ہیں آج جنت مکانی یاد آگئے یہ ہے بابری شان کا مالک ایسے وقت میں حملہ کرنے کے بجائے تمہیں ہمارا شریک ہونا تھا میں معافی کا طلب دار ہوں آلی جا علیہ حضرت دختر فردوت مکانی ہمشیرہ ذل سبحانی راج کماری مدد ذلہ کا قاسد اذن حضوری کا طلبگار ہے آنے دو سلطان ابن سلطان ابن سلطان خاکان ابن خاکان ابن خاکان کی سیوہ میں ہمشیرہ سلطان نے راکی بھیجی ہے راکی بھیجی ہے ہماری بہن نے حیدر مرزا فتح زفر کے لئے ہماری کلائے پہ باندھو یہ خط کیسا ہے پڑو مرزا میرے شیعہ بہت بہت پرنام بہادر شاہ کی فوجوں نے میرے راج کو گھیر رکھا ہے بھگوان آپ کو شیر شاہ کے مقابلے میں کامیابی دے آپ کی بہن راج کماری حیدر مرزا پچاس ہزار فوج ہمارے ساتھ روانہ کرو ہم ابھی بہنی مدد کو جائیں گے لیکن دل سبحانی اس وقت اس مہاد جنگ سے پچاس ہزار فوج ہٹانا سراسر مسلحت کے خلاف ہے مسلحت کے خلاف ہو یا نہ ہو ہمارا جانا ضروری ہے جہاں پناہ اس جنگ سے زیادہ اس وقت کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی ایک چیز ہے جو اس جنگ سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور وہ جنت مکانی حضرت بابر کی زمان بابری خاندان کے بچے بچے کو سراج کی حفاظت کرنی پڑے گی لیکن حیدر مرزا کو قدم قدم پر بابری خاندان کی حفاظت کرنی پڑے گی بابری خاندان کو سوائے خدا اور تلوار کے کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں جہاں پناہ یہ جنگ ہر جائے گی اور سلطنت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی کھوئی ہوئی سلطنت ہمائیو پھر واپس لے سکتا ہے لیکن بہن کے گئی حضرت واپس نہیں آسکتی ایک نے دوسرے کو دیکھا پندیر نے جوہر کی رسم ادا کی اور پان کا بیڑا اٹھا کر آخرے دم تک لڑنے کی سوگن کھائی آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک نے دوسرے کو موت کا سندیسہ دیا پندیر نے آگے بلکر کہا کہ قلعے کا دروازہ کھول دو راجپود نے شیر کی دراج پڑ پڑے آین وقت پر غیرتدار بھائی بہن کی مدد کو پہنچ گیا آنکھوں میں حیرت طرکت لڑی شیر کی داخت ساتھ موسیقی 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 پیتاج کا مغل تاشدار مختصر جانساروں کی ہمراہی میں تنبہ تقدیر ایران کی سمت روانہ ہوا کچھ بہادر مر گئے کچھ دشمنوں کے ہاتھ پڑ گئے کچھ تکلیفوں کا مقابلہ نہ کرتے ہوئے مو موڑ گئے آج ذل سبحانی کی ہمراہی میں پانچ صرف پانچ جعباز نظر آ رہے ہیں نماز کا وقت آ گیا صرف خدا سے ڈرنے والا بہادر اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو گیا اس نے ہاتھ باندھے قدرت نے اس امتحان کو مشکل سے مشکل تر بنا دیا ایسے عالم میں نامعلوم دشمنوں نے حملہ کیا خوڑے سر سے گزرے مگر خدا کی یاد میں لو لگائے وہ نمازی کو جمبش تک نہ ہوئی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پانچوں بہادروں کی موت کا نظارہ خدا کو علم ہے کہ کس دل سے دیکھا پلٹا پلٹ کر آسمان کو دیکھا یہ کہتا ہوا آگے بڑھا کہ آئے پاک پروردگار سب نے ساتھ چھوڑ دیا مگر تو تو موجود ہے یہ وہی تاجدار ہے جس کے جھنڈے کے گرد لاکھوں راشپوت و مغل نوجوان ہر وقت پرواناوار گھوما کرتے تھے موسیقی بانو آلم پناہ آلم پناہ آلم کو پناہ دینے والا آج خود پناہ ڈھونڈنے نکلا ہے اتنی جلدی یہ کس طرح ہوا قبل ہے آلم خودرت کے کھیل ہیں بانو جام جم نہ رہا تاج قیسری نہ رہا بس یہ سمجھ لو اروج مہر بھی دیکھا تو دو پہر دیکھا مجھے دلی افسوس ہے جہاں پناہ اس کی یہی مرضی تھی کہ دو ناکا میں محبت اسی بہانے سے ملے بانو اب تو تمہارے اصول اصول نہیں رہیں گے ہم نے سب کچھ ہار کر تمہاری زد جیت لی یا یہ سمجھنے جہاں پناہ کہ عشق نے آخری منزل تیہ کر کے حسن کا نام و نشان مٹا دیا ہر طرف عشق ہی عشق نظر آنے لگا شاعر چیخ اٹھا حسن بے بنیاد باشد عشق بے بنیاد نیست بانو ملکہ آلم فرمائی ملکہ لیکن بے تاج کی ملکہ سبحان اللہ آپ کی ستم زریفی کے قربان بھلا جہاں پناہ ایسے سر تاج سے بہتر اور کون سا تاج کنیز کے سر کو زینت بخش سکتا ہے ملکہ ایک مدت کے بعد منزل کی تلاش میں بھٹکتے ہوئے قافلے اندو مسلم اتحاد کی جستجو میں کھوئے ہوئے بہن بھائی امرکوٹ میں ایک دفعہ پھر ملے اور کتنے مبارک موقع پہ ملے جبکہ حمیدہ بانو کے بطن سے در نایاب جلال الدین محمد اکبر پیدا ہوا موسیقا موسیقا اوہ تیرا بھاگ تجھ پہ دیوانا رہے موسیقا 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 آگرے میں ایک دفعہ پھر مغل جھنڈا بلند کر دیا گیا اب وہ آخر پر کوئی بدوش ہونے کے لیے آگے بڑھا الحمدللہ آج جنت مکانی کی وسیعت پوری ہو گئی شہزادے جنت مکانی نے اس جھنڈے کو ہمارے ہاتھوں سے بلند کروایا تھا ہم چاہتے ہیں کہ آج اس جھنڈے کو آپ اپنے ہاتھوں سے بلند کریں ہندوستان کا ہونے والا فرماروہ جلال الدین محمد اکبر بڑھا قدم قدم پر ہندو مسلم اتحاد کی عمارت بناتا ہوا بڑھا اس نے جھنڈا بلند کیا کچھ اس شان سے بلند کیا کہ آج تک اسی شان سے ہم سب کے دل و دماغ پر لہزا رہائیں موسیقی